جناب اپنے جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں جو اپوزیشن کا الائنس بنا ہے ان کے بیسیکلی مقاصد کی مقاصد کیا ہیں اور کیا یہ مقاصد حاصل کر سکیں گے صرف ٹرف ٹائم دینا ہے یا پھر یہ حکومت گرانے جا رہے ہیں دوسرا مولانا اس ساری سیچویشن کے بعد کیا اس تحریک کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے کیونکہ بات چیز تو چل رہی ہے تو اس سوال کا جواب آغاز کرتی ہوں شاہ سب آپ سے کیا دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھیں کار بھی ہمیں ایک بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں اپوزیشن جماعتوں کو ملک آئین اور ملک کے اندر عوام کے مسائل کا اس وقت ادراک ہوتا ہے جب وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت سے باہر ہوتے ہیں اور اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں شاید کر رہی ہیں وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے یہ تو ایک رخ ہوا دوسرا یہ بات بھی ہمیں نظر سامنے رکھنی چاہیے کہ اس وقت جس سٹرٹیجی کے ساتھ پی ٹی آئی اور دوسری جو جماعتیں ہیں شاید وہ ڈیزگنٹر جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ فارم فورٹی فائیو والی یہ جو حکومت ہے اور فارم فورٹی سیون والی جو اس وقت حکومت بنی گئی ہے اس کے خلاف جو ان کا ایک جو ہے وہ یہ ایک سٹرگل ہے اور سٹرگل اوویسلی وہ بار بار یہی بات کریں کہ ان کا منڈیٹ چرائے گیا ہے تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل آپ جو بھی اس کو کہیں ساتھ جو باقی جماعتیں وہ بھی بار بار یہی بات کر رہی ہیں دیکھیں ایک دلچسپ صورتحال اس وقت دوہزار چوبیس کے الیکشن میں یہ ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں وہ بھی کمپلین کر رہے ہیں جو ہارے ہیں وہ تو بیسی بھی کمپلین کر رہے ہیں اب وہ دیکھ رہی ہوگا کہ ان کی سٹرگل کیا ہے سٹرگل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اپوزیشن جماعت یا پاکستان کی ہر سیاسی جماعت صرف اور صرف اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اقتدار میں رہے اور وہ کسی طریقے سے بھی اقتدار میں آنا چاہتی ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا اگر پی ایم ایل ایل پیپلز پارٹی ہے دوسری جماعتیں اپوزیشن میں تھی ان کی کوشش تھی کہ جمہوری حکومت کو گرائے جائے انہوں نے شاید جس طریقے سے بھی کہہ دیں ان ہاؤس چینج لایا یا اس کو غلط کہیں یا ٹھیک کہیں وہ انہوں نے کیا اب شاید یہ جو کوالیشن ہے وہ بھی اس بات پہ جو ہے وہ سٹرس کر رہی ہے کہ اگر عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں تو انہوں نے اسی سیٹیں پہلے جیتی ہوئی ہیں خواتین کی سیٹیں بھی ان کو ملنی چاہیے تو میرا یہ خیال ہے جو ہماری بات ہوتی ہے بہت حد تک جو پی ڈی آئی یا دوسرے جو اس وقت اپوزیشن جب آتے ہیں ان کا ہی خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں پندرہ سولہ مہینے کے اندر ان کے ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے اور شاید لیکن ہاؤس چینج آئے گی اور وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے آخری جو مولانا صاحب کی آپ نے بات کی میرے خان میں مولانا صاحب ایک تافی زیادہ جو ہے وہ سیسنٹ پولیٹیشن ہے اور اس وقت جو بڑے جو ہے وہ ٹیکنیکلی اپنے کارڈز کھیل رہے اور زیادہ طرح آپ دیکھیں ان کا غصہ ہے زرداری صاحب کے اوپر اور ان کے پروٹیسٹ کا زیادہ فوکس وہ بار بار کہتے ہیں کہ جہاں سندھ سے پروٹیسٹ کا جو ہے وہ آہ شروعات کریں گے ریزن آبیسلی یہ کہ پی ڈی ایم کے وہ سربراہ تھے ان کا شاید فائز تھی کہ انہیں صدر بنایا جائے باقی بھی جو ان سے وعدے کیے گئے شاید جی آئی ایف کو پر فارم نہیں کر سکی اس وقت مولانا صاحب ضرور اپنے کارڈز کھیل رہے کیونکہ خیبر پختل خواہ کے اندر گورنر انہی کی پارٹی کا ہے اور شاید وہ چاہتے ہوں گے کہ کچھ مزید مرات لے زہداری صاحب سے تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب جو اتنی جلدی یا ان کے سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق پڑے گا اگر وقت آئے گا تو شاید وہ کسی بھی سائٹ پہ جا سکتے ہیں صرف اور صرف انہوں نے سیاسی وفادات کو سامنے رکھتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے